سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 139 سورة الانعام آیات ہیں 91 سے لے کر 94 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما قدروا اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب اللہ جاء به موسا نورا وهدى للناس تجعلونه قراطی ستبدونها وتخفون کثیرا اعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم غرهم فی خوضهم يلعبون اللہ کی جیسی قدر کرنا چاہیے تھی وہ ایسی قدر نہیں کی جبکہ یوں کہا کہ اللہ تعالی نے کسی بشر پر کچھ بھی نہیں اتارا تو قدر کے معنی تو اندازہ کرنے کے ہیں اور کسی چیز کی اصل حقیقت جاننے اور اس کی معارفت حاصل کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اللہ کو انہوں نے جانے کی کوشش ہی نہیں کی اس لئے کہ جب یہ کہیں دیا کہ کسی بشر پر کچھ بھی نہیں اتارا اب یہ اس صفحے کا خطاب جو ہے نا مشترک ہے کچھ باتیں یہود کے تعلق سے کچھ مشرقین کے تعلق سے کچھ مسلمانوں کے تعلق سے ملی جلی ہیں تو کہہ دیجئے آپ اللہ نے اگر کسی بشر پر کچھ نہیں اتارا تو پھر وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے وہ کس نے اتاری دیکھیں قل انہیں سوال ہو رہا ہے پھر اس کتاب کی تفسیر ہو رہی ہے کہ جو نور تھا وہ کتاب نور تھی ہدایت تھی لوگوں کے لئے اب یہ جملہ یہودیوں سے تم نے اسے چھوڑ رکھا تھا متفرک آورات میں یعنی تورات جو یہودیوں کے پاس تھی لکھ کر رکھی تھی مختلف آورات میں تو کچھ چیزوں کو تو ظاہر کرتے تھے اور کچھ وہ ساری چیزوں کو چھپاتے تھے یعنی تبدونہ و تخفون کثیرہ تو ان کی سیادت ان کی قیادت کی خلاف جو آئیتی تھی انہیں چھپا دیتے تھے خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اب پھر یہ خطاب یعنی مشترک ملا جلا مسلمانوں سے کہ تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جسے نہ تم جانتے تھے نہ تمہانے باب دادا تو اب دیکھیں جواب آ رہا ہے قُل من انزل کتاب کا قُل اللہ یہ سب اللہ نے اتارا تو پھر آپ ایسا کیجئے تو یہ جس چیز میں یعنی بے بنیاد باتوں میں کھیل رہے ہیں انہیں انہیں باتوں میں انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں مطلب کئی جگہ پر وضاحت کر چکے ہیں مطلب ان سے علجنے کی کوشش نہ کریں تو مشرقین نے قدر نہیں کی پھر یہودیوں نے کتاب کو مختلق اورات میں اوراک میں چھپ رکھا تھا لکھ کر لیکن پھر بھی کچھ باتوں کچھ لائر کرتے تھے کچھ کو چھپاتے تھے اور یہ کہ بے بنیاد باتوں میں وہ لگے ہوئے تھے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب تو اللہ نے اتاری اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا ہے جو تمہارے باپ داداؤں کو نہیں سکھایا گیا تھا اس لئے کہ کلام پاک جو نازل ہو آئی اب اس کا ذکر ہے کلام پاک کا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُسَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْغِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ حَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِغُونَ یہ کتاب یہ کتاب سے مراد ہے قرآن ہم نے اتارا جو بابرکت ہے تزدیک کرتا ہے جو سامنے ہے تورات کی انجل کی اب پھر یہ کتاب وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى یعنی مکہ کی بستی اور جس کے اطراف میں جو بستی ہیں یعنی تم آگا کرو اب نتیجے میں تو جو آخرت پر رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں وہ اس پر امار لائیں گے اور یہی ہوا جنہیں آخرت کا یقین تھا جیسے کہ سورہ بقرہ پہلے صفحے پر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْقِنُونَ آخرت کا یقین یہ سب سے بڑا محرق ہے دعوتِ رسول اور کلامِ الہِ کے قبول کرنے کا اب ان کی قیفیت بطلہ یہ جا رہی ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں چونکہ یہ کلام پاک ہے یہ اہم کلام ہے اس میں سب کچھ ہے تو بنیاد کیا کہ یقین کرتے ہیں اور پھر نماز کی پابندی حفاظت کرتے ہیں اور نماز کی حفاظت جانتے ہیں یہ پنج وقتا پابندی کے ساتھ اور یہ کہ اس کی جو فرائض ہے مکمل طریقے سے نماز کو آدھا کی جائے اب اس کے خلاف ظالمین کا ذکر ہو رہا ہے ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحی ایلی ولم يوحى ایلیه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله وَلَوْ تَرَا اِذِ الْغَالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ غَيْرَ الْحَقَّ وَكُمْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر چھوٹ باندے بولے یا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے کہا کہ میری طرف وہی کی جاتی ہے جبکہ اس کی طرف کچھ بھی وہی نہیں کی جاتی ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو کہتا ہے کہ سَأُنزِلُوْ یعنی اللہ تعالیٰ جو اتارتا ہے جیسا میں بھی اتار سکتا ہوں اللہ اللہ تو یہ کلام پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ شخص اس نے یہ چند باتیں کہیں دیکھئے کئیسی باتیں کہہ رہا ہیں اب ایک مختلف نام اس کے بتائے ہیں لیکن ایک یہ اس کی بدبختی دیکھئے تو اس کی نفی ہو جا دیئے نفی کی جا دیئے اور ظلم آپ جانتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو یہ بھی بڑا ظلم ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولے باندے یہ بھی ظلم ہے کہ یوں کہے کہ میری طرف وہی نازل ہوتی جبکہ اس پر وہی نازل نہیں بھی یہ بھی بڑا ظلم ہے کہ یوں کہے کہ میں اس قرآن جیسے اتار سکتا ہوں لہذا اب ذکر ہو رہا ہے کہ ظالموں کا ہے کہ آپ اس وقت دیکھیں گے ظالموں کو جب غمرات الموت غمرات غمرہ کی جمعہ موت کی سختی میں جب انہیں دیکھو گے یہ ہیں ظالم اور قیفیت فرشتے ہاتھ اپنے فیلائے ہوں گے نکالو جان کو یعنی یہ کیا احترام نہیں دیکھیں مومنین کی جانے اتمنان سے آسانی سے نکالیں گے اور یہ ان کی تذلیل توہین کے نکالو جی آج تمہیں بدلے میں دیا جائے گا رسوہ کن عذاب کس وجہ سے بس اب یہ کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے یہ ناحق باتیں اسی آیت میں درجہ ہیں اور اس کی آیتوں کے مقابلے میں جو تم غمن کرتے تھے اللہ تو ایسی بھی جورتے کی ہیں اب مزید کہا جا رہا ہے مشترک وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَاكَ مَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ غُرُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ اللَّهِنَ زَحَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ لَقَدْ تَقَطْعَ بَيْنَكُمْ وَضَلْعَنْكُمْ مَا كُمْتُمْ تَزْعُمُونَ تم تو اکیلے اکیلے آئے جیسے کہ ہم نے پہلی دفعے تمہیں پیدا کیا تھا اس لئے کہ جب سور پھنکا جائے گا تو جب اٹھیں گے تو اکیلے جس اکیلے اور جیسے پیدائش ہوئی تھی جو کچھ کہ ہم نے تمہیں دیا تھا اسے پیچھے چھوڑ دیا کچھ بھی ساتھ میں لے کرنے جائیں گے کپڑے تک نہیں ہوں گے اور ہم وَمَا نَرَا مَا كُمْ شُفَاءَ جن سفارش کرنے والوں کو جو زوم تھا تمہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں دیکھ رہے ہیں جو تمہارے معاملے میں شریک تم نے انہیں زوم کر رکھا تھا یعنی دیکھنے رہے ہیں ایک چیز اور تم نے جنہیں شریک بنا رکھا تھا اور اس کا جو زوم تھا تمہارا دعویٰ تھا کہاں ہے تو اب خود ہی جواب دیا جا رہا ہے کہ ملکتے ہو گئے تو اسے جاتے رہے بعضوں نے ترجمہ کیا ہے کہ غائب ہے جن کا تمہیں دعویٰ تھا مَا كُنْ تُمْ تَزْعُمُونَ جن کا تمہیں زوم تھا دیکھئے کلامت پاک میں اس چیز کو ایک بار نہیں متعدد بار سمجھایا جا رہا ہے کہ جنہیں شریک بنا رکھا ہے جنہیں سفارشی بنا رکھا ہے جنہیں اپنی شفاعت کرنے والا تم نے سمجھ رکھا ہے اگر تم نے اس طریقے سے شرک اپنایا ہے تو یاد رکھے خسارہ ہوگا کل قیامت میں جتنے بھی تم نے شریک بنا رکھے ہیں سب غائب اور جتنے بھی سفارش کے لئے بنا رکھے ہیں غائب سفارش تو صرف کس کی اللہ جس کے حق میں اجازت دے اور جسے اجازت دے تو یہ چیزیں بہت ہی کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں لیکن ہماری امت مسلمہ نے خود ہی بنا لیے اور کتنے ایک بھی نہیں جس طریقے سے اللہ کے شریک غیروں نے کتنے بنائے وہیسی ہماری امت مسلمہ میں سے کچھ بھائیوں نے شفاعت کرنے والے بھی کئی بنا دیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو نیک ہدایت دے تو جڑے رہیے گا ہم کوشش کریں گے تجوید کچھ قوائد اور کچھ پس منظر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ